جیسے انیس سب پیشتر میں رمیش سپی کی فلم شولے نے ایک ہی جھٹکے میں بولی ووڈ کو روایتی امیری غریبی کے ماحول میں پنپنے والے بیار یا ظالم ذمہ دار اور مظلوم کسان کے فریمز سے اٹھا کے کہانی کے ایک نئے میدان میں کھڑا کر دیا اور کہتے نئے آدمی تھے بہتنا انصافی ہے اتنا سرناٹا کیوں ہے بھائی جیسے ڈائلاغ نے ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کو تازہ شبدہ ولی میں پھرو دیا اسی طرح شولے کی ریلیز کے ورش میں بولی ووڈ کے جڑوان چھوٹے بھائی پاکستانی سینما کو احمد ندیم قاسمی کے افثانے گنڈاسا نے وحشی جھٹکے فلمی روح میں ہلکا سا جھجوڑا اور پھر اسی وحشی جھٹکے ہیرو مولا نے چار ورش بعد مولا جھٹکا روح بدلا اور پاکستانی فلم رینڈسٹری میں فوٹو کاپی رومینس اور ایک تھا ہیرو اور ایک تھا ویلن کی جگہ گنڈاسا کلچر پریچر کروا دیا یعنی اپنا حق ناچ یا گا کے یا پیروں میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے لینے کی بجائے گڑا سا لہراتے ہوئے چھین لو حالات اور اتیاج چاری ویلن کی ایسی تیسی سوا گیارہ لاکھ روپے میں بنائی گئی مولا جھٹ نے سیما پار شولے کی طرح پاکستان میں کامیابی کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ برابر کر دیئے اور اس کی ریلیس کے چار مہینے بعد جب زیاؤ لکھ نے ذل فقار لی بھٹو کو پھانسی دی تو لوگوں کو مولا جھٹ کے ہیرو سلطان راہی کے ڈائی لاغ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا مرنی سگدہ میں بھٹو کی روح نظر آنے لگی اور ویلن نوری نت نے جب مکاری اور دھوکے کے ساتھ کہا نوان آیاں سونیاں تو پبلک کو اس نوری نت میں زیاؤ لکھ تکھائی دینے لگا فوجی سرکار کے کسی نے کام بھرے اور تین بار مولا جھٹ کی نمائش کو رکا گیا مگر گنڈاسا کلچر پاکستانی فلم اور سماج کے شریر میں پھیلتا ہی چلا گیا آج مولا جھٹ کی ریلیس کے تیتالیس ورش بعد جب لیجنڈ آف مولا جھٹ ریلیس ہوئی ہے تو اس نے بھی اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں سلطان راہی مرہوم کی جگہ فواد خان مولا جھٹ اور مصطفی پریشی کی جگہ حمزہ علی عباسی نوری نت بن چکے ہیں مگر لیجنڈ آف مولا جھٹ کے ڈائلوگ اوریجنل مولا جھٹ لکھنے والے ناصر عدیب نے ہی لکھے ہیں لیجنڈ آف مولا جھٹ پرانی مولا جھٹ کا ریمیک نہیں بلکہ اکیسویں صدی میں جنم لینے والی پیڑی کے مولا جھٹی نظریہ کا اوتار ہے یہ اب تک کی سب سے مہنگی پاکستانی فلم ہے جس کو پہلی بار تیز دیشوں کی چار سو اسکرینز ایک ساتھ نصیب ہوئی ہیں اور اس نے پہلے ہی ہفتے میں ڈائی ملین ڈالر کمائی کر کے اپنا آدھا خرچہ نکال لیا ہے یہ پہلی کمرشل پاکستانی فلم ہے جو شاید سو کروڑ کلب میں داخل ہو جائے گی اور ہم بھی کہہ سکیں گے کہ وش فلمی جگت میں پاکستانی فلم انڈویسٹری بھی ایک روشن ستارہ بننے کے لائق ہو گئی ہے پاکستان میں جب بہت سالوں تک گمنامی کے اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارنے والی فلم انڈویسٹری نے دو ہزار ساتھ میں دوبارہ پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی تو گولی ووڈ کی فلموں کی نمائش نے پاکستان میں بند ہونے والے سینما گھروں کی جگہ نئے سینما ہاؤسز بنانے کے رجحان کو پھر سے زندہ کیا اور جب دو ہزار انیس میں بالا کوٹ کے بعد بھارتی فلموں پہ بابندی لگی تو پاکستانی سینما انڈویسٹری پھر سے سکڑنے لگی اگلے ورش کوویٹ کی چپیٹ نے رہی سہی فلمی امیدوں کا بھی کلیان کر ڈالا مگر لیجنڈ آف مولا جٹ نے یہ جوت جگائی ہے کہ لوکل فلم انڈویسٹری کو اگر نئی سوچ والے ڈائریکٹر اور خطرہ مول لینے والے انویسٹر مل جائیں تو انیس سو ساٹھ اور ستر کے دشک سے بھی اوزے جھنڈے گاڑے جا سکتے ہیں دونوں دیشوں کے ترمیان اگر آج راج نیتک معاملات صدرے ہوتے تو اس وقت لیجنڈ آف مولا جٹ شاید بریلی، احمد آباد، کولکٹا اور مدراس کے فلمی دیوانے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بھی سینتاریس ورش پہلے شولے کسی پاکستانی سینما اسکرین پہ نہیں کرائے کے وی سی آر پہ چھپتے چھپاتے ہی دیکھی تھی